ہلو فرنڈز میں نام اشوک اور آپ دیکھیں اشوک جیپوروالی یوٹیوب چینل اور آج کے اس یوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس پرکار سے آپ اپنے اپسٹو کے ڈی میں ٹیئر ٹریڈنگ اکاؤنٹ کو بند کروا سکتے ہیں دیکھیں یہ دی آپ نے اس اکاؤنٹ کو کھولا ہے اور آپ اس میں ٹریڈنگ نہیں کرتے ہیں اور آپ نے اس کو ریفرینڈ ارنڈ کے چکر میں ہی اس اکاؤنٹ کو اپن کیا ہے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کو ہر مہینے انتیس روپے پچاس پیسے دینے ہوتے ہیں اس حساب سے آپ کو ایک سال کا تین سو چوان روپے دینے ہوں گے اب یہ آپ کے جو جدی آپ اس کے اندر کبھی بھوشے میں ٹریڈنگ کریں گے تو یہ آپ کے جب بھی آپ فرنڈ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ کے ڈیڈکٹ کر لے جائیں گے تو ایسے میں یہ دے آپ اس اکاؤنٹ کو بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے اس کی پوری پروسس بتائی ہے تو اس کو جاننے کے لئے آپ اس ویڈیو میں لاشٹ تک اپسٹوک کا اکاؤنٹ کلوز کروانے کے لئے آپ کو یہ فورم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ ڈسکرپشن میں جائیے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اس کا پرنٹ نکلوا لیجئے پھر اس کے بعد میں دیکھیں یہاں پر آپ کو کیا کیا بھرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر جو فرسٹ کولم آ رہا ہے یہاں پر آ رہا ہے اپلیکیشن نمبر تو یہ آپ کو خالی چھوڑ دینا ہے آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں بھرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آپ کے پاس یہاں پر ڈیٹ آ رہی ہے تو آپ ڈیٹ ڈال دینا جس بھی دن آپ اس کو فورم کو بھر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ ڈالنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو کلوزر انیشیٹیو بائی تو یہاں پر آپ کے پاس تین اپشن آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو بیو سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ یہ آپ خود سے اس کو بند کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کے بعد میں نیچے ہیں تو بی فیلڈ بائی بیو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بھرنا ہے تو یہاں پر آپ کو آئی پر ٹکل دینا ہے یدی آپ سنگل اکاؤنٹ ہے آپ کا اور یدی آپ کا جوئنٹ اکاؤنٹ ہے تو آپ جوئنٹ ہولڈرز پر کلک کر سکتے ہیں ٹک ہے یہ آپ ٹکل لینا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہولڈرز ڈیٹیل اس کے اندر آپ کو دیکھیں یہاں پر اپنی کلائنٹ آئی ڈی ڈالنی ہے یہ آپ کے ایڈ ڈیجٹ کی کلائنٹ آئی ڈی ہوتی ہے تو یہ کس پرکار کی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو فرنس جیسے ہی آپ اپنے اب سٹوک کے اکاؤنٹ کو کھولیں گے تو وہاں پر آپ کو ڈی میٹ اکاؤنٹ نمبر اس پرکار سے ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ کو سکسٹین ڈیجٹ یعنی سولہ ڈیجٹ کا ایک نمبر دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر آٹھ ڈیجٹ تو آپ کے ڈی پی نمبر ہوتے ہیں اس کے بعد کے جو لاشٹ آٹھ ڈیجٹ ہیں یہ آپ کے کلائنٹ نمبر ہوتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں سے دیکھ لینا ہے اور یہاں پر آپ کو اس کو فل کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ کلائنٹ آئی ڈی ڈال دینی ہے کلائنٹ آئی ڈی ڈالنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو نیم آف فرشٹ اور سول ہولڈر آپ کو یہاں پر اپنا نام ڈال دینا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک جوائنٹ آئکاؤنٹ ہے تو آپ کے سیکنڈ ہولڈر کا نام اور اس کے اندر اور تیسرا ہولڈر ہے یعنی کہ تیسرا کوئی پرسن بھی ہے آپ کے پارٹنر میں تو اس کا نام بھی ڈال دینا ہے یہاں پر آپ سنگل ہیں تو کیول آپ کو اپنا فرشٹ نیم ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے مطلب یہاں پر آپ کو کیول آپ کا نام ڈال دینا ہے پورا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے پاس ہے ایڈریس فور کورسپونڈنس تو یہاں پر آپ کو اپنا ایڈریس ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنی سیٹی ڈال دینی ہے یہاں پر آپ کو اپنا اسٹیٹ اور یہاں پر آپ کو اپنا پنکوڈ ڈال دینا ہے یہ سبھی ڈیٹیلز ڈالنے کے بعد میں یہاں پر آپ کے پاس ایک اپشن آتا ہے ریزن فور کلوزنگ اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے reason for closing account تو یہاں پر آپ کو لکھ دینا ہے I am not trading and account maintenance charges are applied so I want to close this account بس آپ کو اتنا سا لکھ دینا ہے یا پھر آپ اتنا سا بھی لکھیں گے I am not trading on this platform بس آپ اتنا سا بھی لکھ دیں گے تو بھی آپ کا کام ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے پاس ہے option آ رہا ہے balance remaining in the account if any to be یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے مان لیجی آپ کے اپسٹوک یا پھر آپ کے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں کوئی بھی شیئر پڑے ہیں یا پھر balance پڑا ہے تو وہ کس کے پاس جانا چاہیے تو دیکھیں سب سے اچھا تو یہی رہے گا کہ آپ اپنے balance کو نکال لیں ٹھیک ہے اس کو پورا clear کر دیں اپنے شیئر سے پڑے ہیں تو ان کو بیچ دیں اور یہ دی balance پڑا ہے تو اس کو آپ بینک میں transfer کر لیں اور اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو note applicable والی option پر click کر دینا ہے جہاں پر چاہتے کہ آپ کا جو بھی شیئر پڑے ہیں یا پھر آپ کا balance ہے وہ کسی اور account پر transfer ہو جائے کسی اور ڈی میٹ account پر تو یہاں پر آپ کو اس والی option پر click کرنا رہے گا اور یہاں پر جس کو آپ transfer کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈی پی آئی ڈی ڈالنی ہے اور پھر اس کو client آئی ڈی یہاں پر ڈال دینی ہے تو اس پرکار سے آپ کو یہ بھر دینی ہے اور پھر اس کے بعد میں جو یہ اگلا next کھانا ہے آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں balance present in account for اور یہ ہے ڈی پی یعنی کی depository participant تو یہ یہ اس case میں آپ کے یہ up store کے تو آپ کو اس والی option کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اپنا جو نام ہے وہ واپس سے یہاں پر ڈالنا ہے first name والے میں اور یہاں پر اپنا signature کر دینا ہے بس آپ کو یہی ڈالنا ہے یعنی کی آپ کیول خود کا account یعنی کی joint account ہے تو آپ کو second holder اور اس کے signature یہ بھی کرنے ٹھیک ہے اور تھرڑ ہے تو تھرڑ کے نام اور signature کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی یہ سنگل ہے تو آپ کو کیول یہی کرنا ہے یعنی کیا آپ کا first or sold holder والا account ہے تو یعنی کی آپ کو جیدی آپ نے اس account کو اکیلے گھولا ہے اور کسی کی سائطہ نہیں ہے کسی کا بھی ساتھ میں نہیں ہے تو آپ اس کو کیول اپنا نام اور signature کر دیجئے بس آپ کو یہ چیزیں کرنی ہے اور اس کے آگے کی چیزیں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو acknowledgement یہ آپ کو اس کے اندر کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہ آپ کے جو app stock والے ہیں وہ ہی پورا کریں گے فرنس آپ کو سبھی چیزیں بھانے کے بعد میں اس کو جو پوشٹ ہے اس کو آپ کو اس address پہ بھیجنا ہے تو یہ address آپ نوٹ کا لیجئے یہ میں آپ کو description میں پہ provide کروا دوں گا وہاں سے بھی آپ اس address کو دیکھ سکتے ہیں تو اس address پہ آپ کو بھیج دینا ہے تو اس پرکار سے آپ offline اپنے app stock account کو بند کر رہا سکتے ہیں یدی آپ کا online account بند نہیں ہو رہا ہے اور یدی آپ نے online account کیسے بند کراتے ہیں اس کا ویڈیو دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پر click کر سکتے ہیں موسیقی